اسلام علیکم جواد حفیظ، ٹاک مارکن ایکسپرٹ، بزنس کنسلٹرن، موٹیفیشن سپیکر اور سکسس کوچ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سر آج ہمارا ٹاپک ہے، میرا یہ ماننا ہے، میں ایسا سوچتا ہوں کہ اللہ تعالی انسانوں کو کوئی سائن دیتا ہے اللہ تعالی انسانوں کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے جو ایوینٹس ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں اجتماعی یا انفرادی، از ان انڈیویجوال یا کولیکٹیو لی یہ کرونا وائرس بھی ہمیں بہت سے میسیجز دے رہا ہے اگر ہم وہ میسیجز صحیح طریقے سے لینا چاہیں ہم چیز کو سمجھنا چاہیں اس میں ایک میسیج تو یہ ہے کہ ہم اگر پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو ویسے ہی ہم حضو کرتے ہیں آپ موں کو ساف رکھتے ہیں، ہاتھوں کو ساف رکھتے ہیں تو probability بیماری کی کم ہو جاتی ہے دوسرا اس کے اندر میسیج یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے دنیا آن لائن کی طرف آ رہی ہے، ڈیجیٹل کی طرف آ رہی ہے، میٹنگز جو ہیں وہ زوم پہ ویٹس ایپ پہ میں خود جو ہے ذاتی طور پہ سیشنز جو ہیں وہ آپ سارے آن لائن کرتا ہوں 99% میں سیشنز جو ہیں وہ آن لائن کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو آپ اس ٹیکنالوجی کا استعمال سکھیں، اس کا فائدہ اٹھائیں غیر ضروری آپ لوگوں سے مت ملیں، غیر ضروری آپ سفر مت کریں اگر کوئی کام، اگر کوئی کام آپ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں یا اپنے دفتر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو غیر ضروری اس کے لئے اسی طرح آن لائن شاپنگ ہے تو آن لائن ایجوکیشن کا کونسپٹ آ رہا ہے، آن لائن بزنسز کا کونسپٹ آ رہا ہے آن لائن بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لئے ایک میسیج ہے کہ ہم کس طریقے سے جو اپنے جو کام کا روبار اور اپنی زندگی کا سٹائل جو ہے اس کو باوقتے ضرورت کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اس میں کیسے چینجز لاسکتے ہیں کہ ہم آن لائن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام اپنا رپٹا لیں اپنی میٹنگز، اپنے معاملات جو ہیں وہ آن لائن کر لیں تو میں نے ایک چیز سکھی ہے اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے، اپنے گروز سے، اپنے منٹور سے کہ آپ نے مائنڈ فریم کو ہمیشہ پوزٹیف رکھنا ہے most beautiful thing in the world is hope hope سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی امید اور ہر دیندار آدمی جو ہوتا ہے وہ امید سے بھرپور ہوتا ہے اور امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو کرے گا وہ اچھا کرے گا اور جو ہوگا وہ اچھے کے لئے ہوگا ہم سب نے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے تو پہلی بات تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر بڑی آپ کی ہائی ریٹ ہے کہ سروائیول کا تو ہم اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے اس کی وجہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پرو ایکٹیو ہو کہ ہم اس سچویشن سے کیا سیکھ سکتی ہیں اپنے آنے والی زندگی میں کیا بہتری لاسکتی ہیں کیسے چیزوں کو ہم بہتر کر سکتی ہیں ہم کس طرح اگر خدا نہ خاصہ فیوچر میں کوئی سچویشن ایسی آتی ہے تو آن لائن جو یہ نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ کس طرح لیے جا سکتے ہیں کہ ہمارے بزنس اور ہماری لائف بھی افیکٹ نہ ہو اور ہمارا کام بھی چلتا رہے تو اسے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ خوش امید نہیں اللہ سے دعا کرتے نہیں اس چیز کو پوزیٹیو لیں اور سمجھیں کہ قدرت آپ کو کوئی سائن دینا چاہتی ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کو صاف رکھیں اپنے اردگر چیزوں کو صاف رکھیں اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے جسم کو صاف رکھیں اپنے ذین کو صاف رکھیں اور اپنا کام جو ہے اس کو کرنے کے لیے جو نئی جو جدت آ رہی ہے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو سمجھیں اور اس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اپنا کام کریں یہ میرا ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ قدرت ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو پوزیٹیو لے لیں گے میری اس بات کو سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں کے اندر بہتری لائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و مان رکھیں ہر قسم کی بیماری اور تکلیف سے دور رکھیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ ویڈیوز دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو گائیڈ اور ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں آگے کچھ اور پروگرامز بھی ہم بنا رہے ہیں لیسنز لیرنڈ ان لائف اس میں جو بزنسز کے میرے لیسنز ہیں جو ٹریولنگ سے میں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو اور جو میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں اور میرے سے سینئر لوگ ہیں وہ بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اجزاء مام میں رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تینکیو وری مچ خدا حافظ